ہیلو فرینڈز کے لیگل میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی چرچہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ سبی کے لیے اپی ہوگی سدھ جرور ہوگا دوستو آپ نے جو ہے کبھی ٹو ویلر یا فور ویلر شوروم یا ڈیلر سے جرور پرچیس کیا ہوگا فرینڈز یہ شوروم اور ڈیلر والے آپ کے ساتھ میں بہت بڑا سکیم کرتے ہیں اور آدھی کا پیسہ ڈسکاؤنٹ کے نام پر بچا کر اپنی جیبوں کو گرم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو پاگل بناتے ہیں آج سے کچھ دن پہلے دوستو میں نے اپنے لیے ٹو ویلر شائن 155 پرچیس کی تھی جس کے اندر مجھے بھی پاگل بنایا گیا میں جب وہاں پر گیا تو مجھے سیلسمن دوارہ جو ہے فیر بریک اپ اس طرح سے بتایا گیا مجھے بھائیٹ کے سیوہ نائن ایٹ ڈیوو بتائی گئی آٹیو چارج آٹھ ہزار چھ سو چوتی سو پہ بتایا گیا انشورنس ون پلس فائیو جیوو ڈیوو ڈیوٹ چھے ہزار پانسو بتایا گیا جو کہ آئیسی 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 آئی لیمورڈ کمپنی سے مجھے مل رہا تھا فرنس اس میں ون پلس فائیو جو ہے ون ایئر جو ہوتا ہے سیلس انشورنس کور ہوتا ہے پانس سال تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتا ہے جس میں یدی اگر آپ کی بائیس سے کچھ تھرڈ پرسن اگر یدی ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پانس سال تک کا آپ کو جو ہے کور نہیں گئے گا اس کے ساتھی جیرو ڈیوٹ ایس میں جیرو ڈیوٹ ایس میں جیرو ڈیوٹ ایس آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک نٹ پولٹ سے لے کر بائیس میں یا بھیکل میں کوئی بڑا ڈیوٹ ہوتا ہے تو وہ بھی کور کیا جاتا ہے تو اس طرح سے مجھے 6500 روپے بتائے گے ایسے سریج کے مجھے 2000 روپے بتائے گے جس میں ہینڈگری لیک گارڈ سیٹ کور اور ہیلمنٹ کمپنی کی طرف سے تھا ایکسیڈ وارانٹی کے مجھے 1200 روپے بتائے گے جس میں 3 ایئر کمپنی کی طرف سے 3 ایئر ڈیلر مجھے دے رہا تھا 6 سال تک کی ایکسیڈ وارانٹی جو ہے کور کی جائے رہی تھی ہونڈا میپر شک کے مجھے 5050 روپے بتائے گے بوڑی کبر کے مجھے 500 روپے بتائے گے اس طرح سے 99384 روپے کی مجھے آنڈاڈ پرائس مجھے اس پرائس میں گاڑی پڑ رہی تھی اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ 1384 روپے آپ کو ڈسپانٹ کر دیں گے تو 98000 میں آپ کو بائک دے دیں گے تو میں نے مجھے کہا کہ مجھے پہلے کبھی یادی آپ نے کوئی بائک بیچی ہوگی تو اس کی میرے کو ایک شوروم ریسیپٹ دکھائیں اور آرٹیو کی ریسیپٹ دکھائیں تو انہوں نے مجھے ان دونوں چیزوں کو بتانے سے بلکل منا کر دیا تو دوستو یہیں پر جو ہے کسٹمر کے ساتھ میں گفلہ کیا جاتا ہے کیونکہ فرینٹس جب آرٹیو آپ کروائیں تو آپ جرور سے جرور ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس جو ہوتا ہے آپ کے جو سمبندید ایڈیٹا اس میں جرور پوچھیں کہ کس طرح سے کیا کیا ٹیکس جو ہے بائک پر لیے جا ہے تو فرینٹس جیسے میں رازتھان پوٹا کے اندر رہت داؤں تو پوٹا میں جو ہے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس سے میں نے پتا کیا تو آٹ پرسنٹ ٹیکس جو ہے اپٹو ٹو ہنڈرڈ سی سی کی بائک پر لیا جاتا ہے جس کا سیون نائن ایٹ جیرو کا آٹ پرسنٹ جو ہے چھے ہزار تیم سو چورہ سی روپے بن رہا تھا اسے کے ساتھ راجستان میں جو ہے نیو ریجسٹریشن کے لیے تیم سو روپے گرین ٹیکس ساڑھے ساٹھ سو روپے ڈبلیگر ٹیکس سو روپے لیے جاتے ہیں ایسے کر کے سات ازار پانسو چونتیس روپے جو ہے آر ٹیو چارج کرتا ہے تو جب میں نے اسے سیلسمن کو بتایا تو وہ بہو چکہ رہے گیا اور اس نے کہا کہ نئی سر یہ پروسیسن چارج ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس نے کہ نئی سر ہم آپ کو آر ٹیو ریسٹ نہیں دیل سکتے ایسے وہ نا میرے سے منا کر دیا تو میں نے ان سے کہا کہ چلو آگے ہم بڑھتے ہیں تو انشورنس میں میں نے کہا کہ سر انشورنس میں آپ کو باہر سے کرا کے دوں گا آپ سے میں انشورنس نہیں کرواؤں گا تو انہوں اس نے اس میں بھی میرے سے اوبجیکشن کرا کہا کہا کہ انشورنس جو نئی بائک پہ ہمارے یہاں سے گرانا کمبلسری ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس گاڑی کے نمبر ہے نہیں تو بینا گاڑی کے نمبر کے آپ انشورنس کیسے کرائیں گے تو میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ جب آپ نئیو گاڑی پر چیز کرتے ہیں تو نئیو گاڑی پر چیز اس نمبر سے انشورنس ہوتا ہے جروری نہیں ہے کہ نئی گاڑی کے نمبر ہونا جروری نہیں ہوتا ہے کیونکہ ریسٹیشن ہونے میں تھوڑا سمیہ لگتا ہے اور جب آپ وہاں پر جو گاڑی کے نمبر کا جو option آتا ہے phone میں وہاں پر new select کر دیتے ہیں تو وہ new ہو جاتا ہے بعد میں جائے جب آپ کے گاڑی کے نمبر آ جاتے ہیں تو آپ جس کمپنی کا انشورنس لیا ہے وہاں سے آپ بھی اسے update کرا سکتے ہیں تو میں نے ایسی آئی سے option دیا ہوا ہے آپ کوئی دوسری کمپنی کا option کیوں نہیں دے رہے تو میں نے جب بائٹ کا چیسیس نمبر دیکھا تو مجھے نیشنل انشورنس کمپنی جو گورنمنٹ انشورنس کمپنی وہاں 45,000 روپے کا پڑھ رہا تھا ان کا انشورنس جو ہے انہوں نے جو 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 دوستو جب آئی سے آئی سے مجھے جہاں پر جو ہے بروکری چارج ایڈ ہوتا ہے اس لیے وہ انشورنس جیادا ہوتا ہے تو میں نے ان سے صاف ہی منع کر دیا کہ سر مجھے آپ سے انشورنس چاہی گے نہیں میں بہار سے انشورنس پروار رہا تو بہار سے 4,000 کا پڑھ پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسے سریج میں جو ہے لیک گارڈ چیئے اور کچھ نہیں چیئے تو لیک گارڈ کے بھی فرینسی نونا 920 روپے لگائے ہوئے تھے 920 اور ہینڈ گریپ کے 500 روپے تب جائے کے مجھے ان پر جو ہے گصہ آیا کہ مجھے ہینڈ گریپ کور چھئے نہیں ہینڈ گریپ کور دوستو آپ بھار مارکیٹ میں جو ہے 50-60 روپے میں لگوا سکتے ہیں 900 روپے جب شوروم نے اس کی کمپنی کمپنی کے ویب سائٹ پہ آپ جاؤ گے 623 روپے لکھے ہوئے ہیں جس کے ڈیلر 923 روپے چارج کر رہا تھا تو پھر میں نے جو ہے ان کو بتایا کہ اس کے بعد 623 روپے ہی ہے ایکسٹینڈ وارانٹی میں میں نے ان سے صاف منع کر دیا کہ مجھے 3 سال کی ایکسٹینڈ وارانٹی نہیں چاہیے 3 سال کی مجھے کمپنی دہی رہی ہے دوستو ایکسٹینڈ وارانٹی کے نام پہ بھی آپ شوروم کے جاسے میں نہ آئے کبھی بھی کیونکہ یدی اگر آپ نے 6 سال اتنی بڑی ایکسٹینڈ وارانٹی لیلی کور لی لیا تو آپ آپ کی بائی کو بہار کبھی ریپیر نہیں کرا سکتے جیسے ریپیر کرائی تو کہنے ہوں کہ آپ کی وارانٹی لیپس ہوگی آپ نے مہار کے ریپیر کرائی تو یہ جان پوچھ کے کوری اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے شوروم پر جائیں اور وہاں سے سرویس کرائیں تو پھر آپ سے موٹا پیسہ سرویس کے نام پہ چارج کر لیتے ہیں ہونڈا میمبرشپ کو اتنی امپورٹین چینگی ہے جو میں نے ساپ منا کر دیا بھی نہ رکھیں بوڑی گورر کے لیے میں نے منا کر دیا کہ مجھے بوڑی گورر بھی نہیں چیئے ٹو بیلر کے اندر کون نورمالی بوڑی گورر لگتا ہے کار وغیرہ میں سمجھ میں آتی ہے جی اور اگر لگانا بھی چاہے تو مارکٹ میں دو سو دائیسو روپے کا بوڑی گورر ملتا ہے بار تو ایسے کر کے انہوں نے مجھے ہونڈ سے کہا کہ نہیں یہ اٹھانڈ میں ازار کے آپ کیسے دیں گے آپ بدا ہو کہ آپ نے ایٹ ازار روپے کا ڈسکاؤنٹ جو دیا وہ کہاں پر دیا تو یہی پر بات آتی ہے جب میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک شورو روم ریسپٹ دکھائیں کوئی پرانی بائک دیچیو آپ نے دونوں نے منا کر دیا کیونکہ دوستو ایک شورو روم جو ریسپٹ جو ہوتی ہے اس میں کمپنی دوارا جو بیسک پر پر جی ایسٹی لگتی ہے اس کے ساتھ میں اس کا پورا جو ہے ریسپٹ ہوتا اس میں جو ہے all over india کمپنی گاڑی کو اپنے ڈیلرز کو بیچتی ہے تو اس کے اندر ہر ڈیلر کا ایک فکس مارجن ہوتا ہے جس مارجن پر جو ہے ڈیلرز کام کرتے ہیں جس پرکار سے پیٹرول کی پرائیس آپ کو پورے دیش میں ایک ہی نظر آئے گی تو اس کے اندر جو جو ہول سیل جو کمپنی ہیں جیسے indian oil بھارت پیٹرولیم ہے تو وہ ڈیلرز کو اور سستی درو پہ دیتی ہے تو وہ اپنا amount جو ہے بچا لیتے ہیں تو اس ایک شوروم ریسپٹ کے اندر کبھی بھی ڈیلر آپ کو جو ہے discount نہیں دے گا وہ پیسہ یہیں پر بچاتا ہے تب میں نے ان کو کہا کی بھئی rto کے تو لگ بھگ جو ہے 7,534 روپے پڑھ رہے ہیں آپ اس سے 1100 روپے زیادہ لے رہے ہیں insurance میں بھاہر سے کرا رہا ہوں تو 4500 روپے بڑھ رہے ہیں وہاں پر 2000 روپے آپ مجھ سے کس بات کے charge کر دیو ایسے سریج میں میں نے ان سے سب منع کر دیا کہ مجھے کچھ ہی نہیں لگوانا لیک گارڈ کے بول دیا جو لیک گارڈ کے 623 روپے جو ہے کمپنی کی ویب سائٹ پہ تھے 923 روپے بتا رہے تھے extend warranty میں میں نے ساپ منع کر دیا Honda membership میں نے اٹوا دیا body cover میں نے اٹوا دیا ان سب کو include کر کے جو پیری پرائس پڑھ رہی تھی وہ بان میزار 457 روپے پڑھ رہی تھی تو جو سارے salesmen شوروں کے میرے پاس میں آگے اور نے کہا کہ سر آپ کو اتنی سستی بائک پڑھے گی نہیں ہم آپ کو بائک نہیں بیچنا چاہتے اُلٹا آپ کو سمجھانے کے چکر میں ہمارے جو بوئیز بھول جائیں گی کہ customer کو گاڑی کیسے بیچی جاتی ہے تو مجھ سے بدتمیجی کرنے لگے اور مجھے بائک بیچنے سے منا کر گیا پھر میں واپس گھر آیا گھر آ کر جو ہے میں نے company کو complaint کری کہ اس طرح سے آپ کا dealer جو ہے آپ کی company کی بائک بیچنے سے مجھے منہ کر رہا ہے اور اس طرح سے مجھ سے over charging کی جائے رہی ہے اور ساتھ ہی میں نے جو ہے RTO کو complaint کی کہ dealers کے دورہ جو ہے RTO کے نام پہ 8634 روپے مجھ سے لیے جا رہے ہیں 1100 روپے اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے آپ اتنا amount کیوں لے رہے ہیں تو اس سے یا تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں یا تو showroom جو ہے RTO department کے نام سے رشوت کھا رہا ہے یا خود سوئم RTO department جو ہے رشوت کھا رہا ہے تو RTO کبھی رشوت بھی نہیں آتا motor vehicle act کا آپ chapter number 4 جو آپ پڑھیں گے جس میں 41 کے پاس میں آپ کو 41 میں provision ملیں گے کہ ایک hunter رشوتی کیسے ہونا چاہیے تو وہاں پر کہیں پر بھی دوستو mention نہیں کہ RTO department کوئی processing freeze لے گا ہے یا کچھ لے گا دوستو RTO کا جو ریشٹیشن ہے وہ dealers کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ جو ہے جیسے ہی گاڑی showroom سے باہر نکلے تو اس سے پہلے اس کا ریشٹیشن ہو جائے customer کے گاڑی کا ریشٹیشن نہیں کرائے گا اور کوئی crime کر دے گا تو کیسے آپ trace کریں گے اس لیے dealers کو جمعیداری دی گئی ہے جس کے اندر آپ سے کچھ charge نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ agent کے نام پہ یہاں وہاں جاتا ہے آتا ہے اس میں 1200 روپے charge کر دے پھر بھی 1200 روپے تو کھیں پر بھی آدھار نی بندہ لینے گا اس کے علاوہ دوستو insurance میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب نئی گاڑی purchase کرتے ہیں تو chasis number پہ insurance ہو جاتا ہے گاڑی کے number جہاں پر لکھنے ہوتے وہاں پہ new لکھا ہوا آجاتا new option پہ click کر دے بعد میں جب آپ کے پاس گاڑی کے number آئے تو آپ جس company کا insurance لیا ہے وہاں پر جا کر آپ update کر سکتے ہیں اور نئی کوپی نکال سکتے ہیں تو بہر سے آپ insurance کرائیں گی تو اور یہ چیزیں بھی لینا جلوی نہیں ہے اس پرکار سے دوستو جو ہے اتنی complaint کرنے کے بعد جو ہے میرے کو اس amount پہ 22,000 477 پہ شورو نے گاڑی دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس کی 6927 روپے کا چونہ مجھے ڈیلر لگا رہا تھا اور ایسا ہی چونہ آپ سوک سکتے ہیں کہ ایک لاک روپے کے amount کی گاڑی پہ لگ بگ 7,000 روپے کا amount بچایا جا رہا ہے customer کا تو آپ سوکتے ہیں کہ 10,000 15,000 کی گاڑی پرچیس کرتے ہیں تو کتنا amount dealer آپ سے بچاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ سر ہم آپ کو 1000 روپے کا discount دیتے ہیں 2000 کا دیتے ہیں friends آپ کی lack of knowledge کے قارن جو ہے dealers اور شوگم فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ بیسہ پاگل بنا بچا کے کھا رہے ہیں اور بڑے شوگم سینوں نے کھول رہا کے ہیں دوستو یہ کوئی چھوٹی بات میں نے آپ کو نہیں بتائی یہ بہت بڑی بات ہے جو بڑے level پہ پورے دیش کے اندر جو ہے بہت بڑا سکیم چل رہا ہے dealers کے دوارہ اس کو آپ پہچان اور سمجھیں کہ ہمیں نئی بائی پرچیز کرنے پر پیسہ بچانا چاہیے تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ آج کا یہ میرا ویڈیو آپ بہت اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو بہت اچھی نوریج میرے مادیم سن ویڈیو ہوگی اسی طرح سے ہمارے ویڈیو سے جڑے رہے اور جانکاری پراب کرتے رہے جان جای بار